راتوں رات پاکستان کو بابا سیر ہو جائے گی یہ ڈھائی کلو کا آج جب پڑھتے ہیں نا اشرف علی تو دوستو گدر ٹو کا دوسرا دن انبلیوبل بھائی انبلیوبل گدر نے گدر مچا دیا ہے اور پوری دنیا میں سب گدر کے ہی چرچے ہیں دوستو اتنا جادہ باکس آفیس پر چانے والی مووی دوستو ہم نے بولیوٹ کی اتحاس میں پہلی بار ایک ایسی مووی دیکھی ہے ایک ویڈیو دکھا رہے ہیں ہم آپ کو دوستو یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کا اندر کا ججبہ جاگ جائے کافی زیادہ بیڑ جمع ہے سارے جو ہے وہ شو ہاؤس پل ہیں اور ہر شو ہاؤس کے آگے اتنی بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں دوستو کہ یقین کریں کہ ایک بائی نے اس ویڈیو میں کہا ہے کہ بولیوٹ کا پچھوڑا اتنا تھا اب اتنا ہو چکا ہے تو چلیں یہ فنی ویڈیو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں پر شو ہاؤس کے آگے کتنا رش جمع ہے لوگوں کا اور وہ لوگ کیا کہتے ہیں اس مووی کے بارے میں جنہوں نے دیکھی ہے دیکھتے ہیں ویڈیو بات میں کرتے ہیں بات باپ باپ ہوتا ہے بیٹا بیٹا ہوتا ہے اور باپ دکھاؤں ادھر آؤ ایسی بھیڑ ایسی بھیڑ راتوں رات پاکستان کو بھوا سیر ہو جائے گی یہ ڈھائی کلو کا آج جب پڑتا ہے نا اشرف علی اٹھتا نہیں اٹھ جاتا ہے کہ اشرف علی کے لونڈے ایک بار میرا باپ آ گیا نا تو پورا پاکستان تیرے چچڑے نہیں جن پائے گا جیتے وہ اکیلا گیا پاکستان اس کو مل گئی راجس خنہ کی پین اس کا نام ہے موسکان موسکان والی وٹ کا اتنا بڑا تھا پیشوڑا یہ بڑا ہو گیا جو میٹھو پیتھان میری ہٹ دور یہ تو کہہ رہے اگلا جمعہ دل تمہارا جمعہ نکال رہا ہوں بھائی ہٹ پاکستان جیل شری رام بھائی دیکھو رام کے بھکت ہے اور رام کے بھکتوں کی یہ فوج ہے دیکھو بھائی یہ ہندوستان کے بھائی ہاتھ اٹھا دو اور نو ایپ نو بٹ اولی جٹ سننی پاجی آیا ہے سینیما ہول میں تہلکہ بچا رہا ہے اور یہ جھنڈے لے لے کے آ رہے بھائی ایک بار دیکھیں گے دو بار دیکھیں گے تین بار دیکھیں گے سیولنگ میں دودھ بھی چڑھائیں گے پربو شری رام کے آگے دیپک بھی جلائیں گے ہمارا پیسہ ہماری مرجی ہے اور سنی دیوال کی مووی بھی دیکھیں گے دھائی کلوں کا ہاتھ کیا کہتا ہے سنی پاجی کا یہ ڈھائی کلوں کا ہاتھ جب پڑھتا ہے نا اشرف علی انسان اٹھتا نہیں اٹھ جاتا دوستو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ دی کافی زیادہ انجوائے کر رہے ہیں لوگ اور مجھے سننے میں یہ بھی آیا ہے دوستو بہت ساری کلپس بھی میں نہیں دیکھی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ڈے ون کو یہ مووی دیکھی اور ڈے ٹو کو بھی دیکھنے جا رہے ہیں ارے بھائی اور لوگوں کو چانس دو بھائی تھوڑا آرام سے ڈککا مکی نہیں کرو بھائی باقی لوگوں کو بھی دیکھنے دو تو بھائی گدر ٹو مووی نے ایسا تہلکہ مچا دیا ہے پورے ہندوستان پاکستان اور پوری دنیا میں کہ انگریج بھی ریویو دینے لگ گئے گدر ٹو پہ اور پریشان ہے اور حیران ہے کہ بھائی کیا مووی بنائی ہے اور سپیشلی ایک جو پک جیادہ وائرل ہو رہی ہے جو سنی پاجی نے جو گلے سے پکڑا ہوا ہے کاپی جیادہ جبردست پک ہے وہ لیکن دوستو اس مووی نے واقعی میں جیسا اس بھائی نے کہا کہ پٹان جیسی اور کیجیف جیسی اور بہت ساری موویاں جو بنی تھی سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور بولیوٹ کے جتنے بھی ایکٹرز ہیں جتنے بھی ایکٹرز ہیں سب نے اس مووی کی تعریف کی ہے ٹویٹر پر ٹویٹ کیا ہے سب مجبور ہو گئے اس مووی کے بارے میں ٹویٹ کرنے کے لیے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ بھائی اس ٹائم اگر ہندوستان میں کوئی چیز زیادہ دیکھی جا رہی ہے یا وائرل ہو رہی ہے یا بزنس زیادہ ہو رہا ہے تو وہ ہے گدر ٹو آپ یقین کریں دوستو کہ بولیوٹ نے اتنا پیسہ اس کی تاریخ میں نہیں کمایا ہوگا جتنا گدر ٹو نے پہلے دن اور دوسرے دن اتنا باکس آفیس پر اتنی کمائی جو گدر ٹو نے کی ہے دوستو انبلیوبل دوستو گدر ٹو کی مووی کی کمائی سے دس پاکستان بن سکتے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ گدر ٹری بھی آنی چاہیے کیونکہ گدر ٹو کو جو لوگ دیکھیں کل دیکھی آج بھی دیکھنے آ رہے ہیں ارے بھائی رکجہ وزارہ یار کل آپ لوگوں نے دیکھ لیا تو آج اور لوگ لیکن کیا ہے کہ ماحول وہاں پہ ہاؤس پل میں ایسا بنا ہوا ہے ایسی تالیاں اور سیٹیاں بج رہی ہے ایسے جو ہے لوگ کرسیاں بجا رہے ہیں پانی کی بوتلیں بجا رہے ہیں کہ اتنا مجھا رہا ہے لوگوں کو کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا کہ لوگ کتنے مجھے اڑا رہے ہیں اس مووی کے دوستو اگر آپ لوگوں نے بھی یہ مووی دیکھی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ہم لوگوں کو جرور بتانا اور یہ بھی بتانا کہ آپ نے اس مووی کے اندر کیا کیا نیا دیکھا ہے ہم نے تو ایک نیا نام سنا ہے مسکان بھی ہے لگتا ہے سکینہ بڑی ہو گئی ہے اب مسکان کی باری ہے گدر تری میں مسکان بڑی ہو جائے گی تو پھر بھائی پتہ نہیں کون آ جائے گی یہ اوپر والا جانے اور بھائی گدر کی ٹیم جانے تو دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر فولو سبسکرائب جرور کرنا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں با با